بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ونسان بن علی رسول الرحل کریم سورة النساء مدنیہ اس میں ایک ست ستتر آیتیں و چوبیس رکو ہیں اس سورت میں استعمالی زندگی کی درستی کے طریقے بتائے ہیں خاندان کی تنظیم، نکاح کے طریقے یتیموں کے حقوق، براست کی تقسیم خانگی جھبروں کی اصلاح تعذیری قوانین، محرمات منافقین، یہود و نصارہ مشرقین کے غلط تصورات اور معاملات وغیرہ مضامین ہیں اس سے پہلے جنگ بدر اور جنگ احد پر تفسرہ تھا، اب بیواؤں اور یتیموں کے حقوق کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے اللہ کا خوف دلایا گیا ہے چار نکاح تک کی اجازت ہے لیکن بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا لازمی ہے اور یہ کہ ایک ہی نکاح عدل کے لئے قریب ہے محر فرض ہے اور اس کا عدا کرنا بہرحال لازمی ہے بیواؤں کی دستگیری اور یتیموں کے مال کی حفاظت کے لئے ہدایت ہے میراز صرف مردوں کا حصہ نہیں عورتیں بھی حق دار ہیں میراز ضرور تقسیم کی جائے خواہ تھوڑی ہی ہو میراز کی تقسیم کے موقع پر دور نزدیک کے رشتہ دار اور مغریب مسکین آئے تو ان سے تنگ دلی نہ بڑھتی جائے میراز میں ان کا حصہ نہیں لیکن وسط قلب سے کام لے کہ انہیں بھی کچھ دے دیا جائے مرنے والے کے ورسے میں حق داروں اور ان کے حصے کا ذکر ہے مرنے والے نے کوئی وسیعت کی ہو اور قرض بھی چھوڑا ہو تو پہلے قرض ادا کیا جائے پھر وسیعت پر عمل کیا جائے اور اس کے بعد کرکہ تقسیم ہو ایسی وسیعت پر عمل نہ کیا جائے جس سے رشتہ داروں کے حقوق تلف ہو جائیں اسی طرح محض حق داروں کو محروم کرنے کے لئے مرتے وقت خواہ مخواہ ایسی قرض کا اقرار نہ کر لینا چاہیے جو فی الواقع نہ لیا ہو پھر دو خاص قسم کی بدکاریوں کا ذکر ہے کہ کوئی عورت کسی عورت سے ملوث ہو اور چار آدمی گواہ ہوں تو ایسی عورت کو گھروں میں مقیت کر دو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لئے کوئی سویل پیدا فرما دے اور اگر کوئی مرد کسی مرد سے ملوث ہو تو دونوں مردوں کو جسمانی صدر دی جائے پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے توبہ کا ذکر ہے کہ نادانی کی وجہ سے کوئی برا کام سرزد ہو جائے اور جلد ہی توبہ کر لی جائے تو وہ توبہ قابل قبول ہو سکتی ہے ایسا نہیں کہ گناہ کرتے رہے اور یہ سوچیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے یا مرتبہ توبہ کر لیں گے تو ایسی توبہ قابل قبول نہیں ان لوگوں کی توبہ بھی قابل قبول نہیں جو مرتے دم تک کافر رہے بیوہ اپنی عدد گزار کر آزاد ہے جہاں چاہے نکاح کرے اور میں اس خیال سے کہ اگر وہ کہیں چلی جائے گی یا کسی سے نکاح کر لے گی تو اس کے مال سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکے گا اس لئے اسے روک کر رکھا جائے تو ایسا روکنا جائز نہیں اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ عورتوں کو تنگ کر کے ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لیا جائے الا یہ کہ وہ سریح بد چلنی کی مرتقب ہوں پھر سمجھایا گیا ہے کہ اگر کسی کو اپنی بیوی پسند نہ ہو تو فوراں چھوڑ دینے پر آمادہ نہ ہونا چاہیے صبر سے کام لینا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس میں کوئی خوبی بھی رکھی ہوگی یہ ہدایت بھی ہے کہ اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی رکھنے کا ارادہ ہو تو پہلی بیوی سے اپنا مار واپس نہیں لینا چاہیے خواہ وہ کتنا ہی ہو اب ان عورتوں کا بیان ہے جن سے ہمیشہ کے لئے نکاح احرام ہے مثلاً ماں بیٹی بہن فکری خالہ بھتی جی بھانجی رضائی ماں رضائی بہن ساس ملینہ بعض ایسی عورتوں کا ذکر ہے جن سے کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن وہ وجہ دور ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے مثلاً ایک عورت سے نکاح ہو چکا ہے تو اس کی بہن کے ساتھ اس کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن جب تک کہ وہ اس کی دوجیت میں ہیں نکاح کے بعد میاں بیوی کی رضا مندی سے مہر کی رقم میں کمی برشی کی جا سکتی ہے غلاموں اور لونیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت بھی ہے اب اس مال کے کھانے سے روکا گیا ہے جو شرعن اور اخلاقا ناجائز ہو ہر نوع کے انسان کو اللہ نے کم زیادہ سے نوازا ہے اور اس میں ہر ایک کی آزمائش ہے مال اللہ کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی امانت کس طرح کیوں کر اور کن کاموں میں خرج کرتا ہے غریب کی آزمائش قناعت اور شکر ہے مال کا ترکہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے طریقے پر دے دینا چاہیے اور اس میں کوئی ہیل و حجت نہیں چاہیے پھر مرد کی فضیلت عورت پر بتائی گئی ہے کہ وہ سربراہ بھی ہے اور عورت کی کفالت بھی کرتا ہے بیوی اگر سرکش اور غلطکار ہے تو پہلے اسے نصیحت کریں اگر نہ مانے تو خوابگاہ سے الگ رکھیں پھر بھی نہ مانے تو اس کی تنبیح صرف اتنی کی جائے کہ اس کو کوئی ضرر نہ پہنچے اگر میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوں تو دونوں کے رشتہ داروں میں سے ایک ایک آ کر فیصلہ کریں اور ان کا فیصلہ ان دونوں کو قبول کرنا چاہیے زوجین و فیصلہ کرنے والوں کو اصلاح کرنا مقصد ہو معاملے کو بگاڑنا مقصد نہ ہو پھر شرک سے بچنے اور والدین رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت ہے پروسیوں مسافروں زیر دستوں کے ساتھ نیک بلتار ان کے حقوق پامال نہ کرنے کا حکم ہے غرور و تکور سے بچنے کی تاقید بھی ہے بخل سے بچنے اور اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ خرچ کرنے کی تاقید بھی ہیں اس میں ریاکاری نہ ہو کیونکہ ریاکاری ایسی برائی ہے جس کی سرحد اللہ اور قیامت پر ایمان نہ ہونے سے مل جاتی ہے پھر قیامت کی آدھانی کی گئی ہے اور یہ بھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور کفر کی دردناک سزا ہوگی اب نصیحت ہے کہ نماز میں خشور خضوح ہونا چاہیے اور جو کچھ پہا جائے اسے سمجھا جائے وضوع و تیمم کا طریقہ و مسائل بھی ہیں یہود و نصارہ نے دنیاوی مفاد کی خاطر اللہ کی کتاب میں تحریف کی تھی مسلمانوں کو ایسے کام سے متنبع کیا جا رہا ہے اور یہ بھی حکم ہے کہ ان لوگوں کی طرح وضوع معنی باتیں نہ کہیں پھر اہل کتاب کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور بتایا ہے کہ جو لوگ اس دعوت کو قبول نہ کریں وہ دنیا اور آخرت میں گھاٹے میں رہیں گے شرک کبھی معاف نہیں ہوگا اس کے علاوہ دوسرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں شرک دراصل بہت بڑا جھوٹ اور سخت گناہ ہے بت پرستی اور بخل و حسس سے بچنے کا حکم ہے اور امانتداری کا تقاضی یہ ہے کہ جو شاعر جس بات اور جس چیز کا اہل ہو اسی کو وہ چیز دینا چاہیے انسان اگر اپنی اور کائنات کی تخلیق پر غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ خدا کا یہ حق ہے کہ اس پر ایمان لائے جائے اور اس کی اطاعت کی جائے اور اس کا حق ادا کرنا گولہ امانت کا ادا کرنا ہے کیونکہ انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ بنے اور خلافت کی ذمہ داریاں امانت ہیں ان میں خیانت نہ کرنا چاہیے تو خدا کی بتائی ہوئی راہ سے نہیں ہٹنا چاہیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا حق یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے ورنہ یہ رسول سے خیانت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل ہے اس کے بعد اپنے ہی حاکموں کی اطاعت کریں یعنی وہ حاکم ہوں جو خود بھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوں اور اگر حاکموں سے کسی معاملے میں نظاہ ہو تو اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن سنت کو حکم بناو اور ان سے جو ہدایت ملے اس پر بیچونے چرہ عمل کرو اس طریقے پر چلنے والے ہی وہ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اب منافقین کا ذکر ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اعراض کرتے ہیں اور ہیلے تراشتے ہیں وہ اپنی اس حرکت کی صدا پائیں گے رسول صرف اعرام الہی لے کر نہیں آتے بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں رسول کی پیروی ہی اللہ کی پیروی ہے اور اس کے فیصلے سے اعراض کرنے والے مومن نہیں ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی اعرام الہی کا مستحق بناتی ہے اور ایسے لوگ بہت بڑا عجر پائیں گے اور وہ آخرت میں انبیاء علیہ السلام اور صدیقین شہدہ و صالحین کے ساتھ ہوں گے یہ رفیق کیسے اچھے ہیں جو کسی کو مجسر آ جائیں اب دشمن سے مقابلے کے لیے مستحد ہونے کا حکم ہے کہ ہر طرح کے ساتھ سامان سے لیس رہنا چاہیے کیسے بھی اللہ جہاد کی غرض و غائط مسلمانوں کی حفاظت و دستگیری ہے اللہ کے لیے اپنی جان قرمان کرنا ہی اطاعت و قوانین الہی کے تقاضے ہیں جہاد سے بھاگنے والوں کی مضمت ہے کہ موت اور زندگی صرف اللہ کے اختیار میں ہیں انسان خواہ اپنے کو کیسی ہی مضبوط امارت میں محفوظ کر لے موت اپنے وقت پر آ کر رہے گی ایسی ذہنیت والوں کی بھی مضمت ہے جو فتح و نصرت و مال غریمت کے حصول کو تو اللہ کا فضل جانتے ہیں لیکن جب ان کی اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کی وجہ سے کہیں شکست کی صورت درپیش آتی ہے تو وہ سارا الزام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال کر خود کو بریض ذمہ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ فضل و عنام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوتا ہے اور کمزوری ان لوگوں کی ہوتی ہے جو شکست کی موجب بنتی ہے یہ سارے ہی حرکتیں منافقین کی تھیں جن کی ریشہ دوانیوں سے ہوشہ رہنے کی ہدایت قلمت اللہ کو بلند کرنے والے لوگ اپنی جانے قرمان کرتے ہیں ایسے مومنین کو یہ مخلص ہیں اور رضا الہی کے طالب ہیں صبر و ثبات کی تلقیم کی گئی پھر حسن معاشرت کا ایک اصول بتایا گیا ہے کہ افواہوں پر کان نہ دھرو پہلے تحقیق کر لو پھر دوسرے مسلمان سے کہو جہاد پر عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی فتح و نصرت ہوتی ہے حسن معاشرت کے سلسلے میں یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو بہتر طریقے پر جواب دینا چاہیے اب حجرت کی تلقیم ہے کہ وہ سرزمین جہاں مسلمانوں پر اسلامی زندگی گزارنی دوہر ہو جائے چھوڑ دی جائے لیکن اس نیت سے کہ دوسری جگہ وہ اسلام پر عمل کریں گے یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے منافقین شرارت کرتے رہتے ہیں اور معاہدات سے متعلق احکام بتائے گئے ہیں مثلا یہ کہ وہ لوگ جنگ سے للبرداشتہ ہوں اور وہ تم سے نہ لڑیں اور نہ اپنی قوم کی حمایت کریں تو ان پر دس درازی نہ کی جائے انسانی جان کا احترام کیا جائے بتایا ہے کہ ناحق کسی کا قتل کرنا سنگین جرم ہے اور آخرت میں سخت ترین عذاب کا موجب ہے امدن قتل اور غلطی سے کسی کو قتل کرنے سے مطابق احکام ہے یہ بھی حکم ہے کہ جہاد کے لئے نکلنے کے بعد دوست اور دشمن کی تمیز ضروری ہے یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص بہ کر تمہیں سلام کرے تو فوراں یہ نہ کہہ دو کہ وہ مومن نہیں ہیں بلکہ تحقیق سے کام لو پھر مجاہدین کا درجہ غیر مجاہدین سے بہت بلند بتایا گیا ہے البتہ اندھے لولے لمرے وغیرہ معذوروں کو مستثنہ قرار دیا گیا ہے اب حجرت نہ کرنے والوں کے لئے وعید ہے اور بتایا گیا ہے کہ حجرت نہ کرنے کے لئے یہ بہانہ درست نہیں کہ مخالفین اسلام نے مجبور و بیبس کر رکھا ہے ایسا صرف اپنے نفس اپنے خاندان اپنی جائلات دنیای مفاد کی محبت کی وجہ سے جب وطن اور اسلام کے درمیان عذاوت ہے تو ایک مسلمان کو وطن شور دینا چاہیے جو لوگا اللہ کے لئے حجرت کرتے ہیں وہ اپنے لئے اللہ کی زمین وسیع پاتے ہیں معذوروں اور بچوں کے لئے حجرت عدل و انصاف کی تلقین ہے تبکل بھی اللہ پر کرنا چاہیے اب سفر کی حالت میں نماز قصر کے احکام ہیں صلات خوف کا ذکر بھی ہے کہ این جنگ کے وارے نماز کس طرح پہنا چاہیے نماز بہرحال کسی حال میں نہ چھوڑی جائیں اور نماز کی پابندی ضروری ہے نزول قرآن کا مقصد بتاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ لوگوں کے درمیان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فیصلہ فرمائیں اور کسی کی بیجہ طرح داری نہ ہو رحض خاندان و قبیلے کی اسویت میں مجرموں کی حمایت نہ ہو انصاف کے معاملے میں تعصب روا نہیں مسلمانوں کا کام حق کی شہادت ہے اور یہ ہرگز دیانت نہیں کہ اپنے گروہ کے آدمی کی حمایت کی جائے جبکہ وہ حق پر نہ ہو اور دوسرے گروہ کے آدمی کے ساتھ بے انصافی کی جائے جبکہ وہ حق پر ہو منافقین اپنی ریشہ زمانیاں لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے اللہ ان کے ساتھ اس وقت بھی ہوتا ہے جبکہ وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں مہتان کی بھی سخت مضمت کی گئی ہے اب لوگوں کی اصلاح کے لیے بری سرگوشیوں سے روکا گیا ہے حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انحراف کرنے والوں اور اہل ایمان کی روش کے سوا دوسری روش پر چلنے والوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب کی خبر دی گئی فتنہ و فساد کے منصوبے نہ ہوں اب پھر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ سارے گناہ قابل معافی ہیں سوائے شرک کے اور زمانہ جاہریت میں جانور سے متعلق جو مشرکانہ رسمے تھی ان سے بھی روکا گیا ہے مثلا جانور کا کان چیر کا چھوڑ دینا یا اسے بد پر بھیٹ چرہانا وغیرہ پھر ایمان و عمل سالح کی اہمیت بتائی ہے کہ انہی کی وجہ سے فوض و فلا ہے محض عرضوں پر انجام کی بہتری موقوف نہیں جو شخص بھی برائی کرے گا برا پھل پائے گا اور جو نیک عمل کرے گا جنت کا مستحق ہوگا اور قیامت میں ذرہ برابر حق حق تلفی نہ ہوگی ملت ابراہیمی کے پیرو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور اپنا رویہ نیک رکھتے ہیں اب یتیموں اور کمزوں کے ساتھ عدل کی تاقید ہے بیوی اور شوہر کے لیے حسن سلوک کی ہدایت ہے بیوی سے اختلاف کی صورت میں سلح کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کوشش میں ناکامی ہو تو بدرجہ مجبوری تفریخ کی جائے لیکن خدا ترسی رہے کئی بھی گیاں ہوں تو ان کے درمیان عدل اور طرز عمل کی درستی ہو اللہ کے حکم سے اعراض کا نتیجہ اچھا نہیں اور اسلام کے دعوے دار ہو کر ایسا اعراض ہوگا تو اللہ کو قدرت حاصل ہے کہ وہ انہیں ہٹا کر دوسروں کو ان کی جبیر لے آئے اب حق کی شہادت کا حکم ہے کہ اس معاملے میں پختہی ہونی چاہیے خواہ اس کی زد میں والدین یا دوسرے رشتدار ہی کیوں نہ آ جائیں یا خود اپنی ذات پر ہی کیوں نہ زد پڑتی ہو مومین ثابت قدم رہیں اگر کوئی شخص کسی حیثیت سے کفر کی روش اختیار کرے گا تو وہ زلالت ہوگی جس کا انجام دنیا اور آخرت میں ہلاکت ہے مومینوں کو چھوڑ کر کافروں سے ہرگز دوستی نہ کی جائے یہ کبھی راست نہیں آئے گی اللہ کی آیتوں کا ملاق اور آنا کفر ہے ایسے لوگوں کی مجلسوں میں ہرگز شرکت نہ کریں منافقوں کی عادت ہے کہ نماز کے لیے مجبوراً آتے ہیں اور مسلمانوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے طور پر نماز پڑھتے ہیں مسلمان ہرگز کافروں سے دوستی نہ رکھیں مطلب یہ ہے کہ منافق درس کافر ہے جو محس فرید دینے کے لیے اسلام کو دعویٰ کرتا ہے تاہم وہ لوگ اگر سچے جل سے توبہ کر لیں اور اپنی حالت کی اصلاح کر لیں تو اللہ انہیں عجر دے گا اللہ تعالی علم غیب رکھتا ہے اور وسیع علم ہی رکھتا ہے اور تمہارے ہر کام اور ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے بھلائی کا اظہار کرو یا اسے پوشیدہ رکھو یا کسی کی برائی کو معاف کردو سب اللہ کے علم ہیں حضورﷺ اور ان سے پہلے کہ تمام رسولوں کی تصدیق کریں رسولوں کے درمیان تفریق نہ کریں کہ کسی کو نہ مانے یعنی ایسا کرنا بھی پفل ہے اسی ذرے اللہ کی اطاعت کرنا اور رسولﷺ کی اطاعت نہ کرنا بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کی اطاعت نہ ہو نہ فرمانی کی جائے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا بھی اطاعتِ الہی سے انحراف ہے انہی لوگوں کا ایمان معتبر ہے اور وہی عجر کے مستحق ہیں جو اللہ اور اس کے سارے رسولوں پر ایمان لائیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں ایسی تفریق اہلِ کتاب کا شیوہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے اہل سے انحراف کرتے ہیں ان باتوں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم خدا کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو گجلی گری اور وہ ہلاک ہوئے نید انہوں نے سامری کے سونے کے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا پھر یہودیوں نے مریم علیہ السلام پر جو بہتان ان کی عصمت کے خلاب باندھا تھا اس کی تردید ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کے اس عقیدے کی بھی تردید ہے کہ وہ سولی دیئے گئے تھے یہودیوں کی ضرارت و شرارت میں سودی لیندین بھی ہے حالانکہ سود ان کے بیئے بھی حرام تھا یہ دنیا پرستی انسان کو ہیوانیت کے درجے میں پہنچا دیتی ہے مسلمان بھی دنیا پرستی سے دور رہیں حلال و حرام کا لحاظ رکھیں احکام الہی پر سختی سے پابند رہیں جتنے رسول تشریف لائے سب نے ایسی اسلام کی دعوت دی ابتہ شریعتیں بدلتی نہیں پھر اہل کتاب کو دعوت ہے کہ جب دورات اور انجیل کی اصلی تعلیمات وہی ہیں جو قرآن کی ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن کر ایمان لے آؤ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے تسلیس کا عقیدہ شرک ہے اللہ بس ایک ہی ہے اور اس کی نصر لکھ سے کوئی روکہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر تھے مخلوق تھے اور رسول تھے فرشتے وغیرہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اور فرشتوں نے اپنے لئے اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں اللہ 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 اگر اگر موسیقی